قپتان حکومت کی جانب سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین یعنی ای وی ایم کے ذریعے اگلے الیکشن کروانے سے مطالب قانون سازی اور الیکشن کمیشن پر زبردستی حکومتی فیصلہ مسلط کیے جانے کے بعد سیاسی مبسرین کو مارچ سن انیس سو ستر کی انتخابی تاریخ دوہرائے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے واضح رہے کہ پیپس فارٹی اور نواز لیگ متنازے انتخابی صلاحات کی منظوری کے بعد اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ای وی ایم کے ذریعے ہونے والے انتخابات کو ابھی سے مسترد کرتے ہیں قپتان حکومت کی جانب سے ای وی ایم کے استعمال پر اسرات کی وجہ سے اپوزیشن جماعتوں نے انتخابی ندائج پر ابھی سے تحفظات کی اظہار شروع کر دیا ہے جس سے آئندہ انتخابات مشکوک ہو چکے ہیں اور ای وی ایم کو لے کر سن انیس سو ستر جیسے حالات پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یاد رہی کہ سن انیس سو ستر کے الیکشن دھاندری کے الزامات کی وجہ سے متنازے ہوئے تو چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائر سجاد احمد جان یہ بیان دینے پر مجبور ہو گئے تھے کہ الیکشن کمیشن کے تمام تر انتظامات کے باوجود ملک بھر میں وصیب امانے پر دھاندری کا اتخاب کر کے ملک و ملت کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی سجی سجائی دکان لوٹ کر لے جائے اس بیان کے بعد پاکستان قومی اتحاد نے بھٹو حکومت کے خلاف ملک کی تحریک شروع کر دی جس کا نتیجہ میں جنرل زیالحف نے نہ صرف منتقب حکومت کو گھر بھیجوایا بلکہ گیارہ سالہ طویل دور عاملیت کی بنیاد بھی رکھتی جس کا خمیازہ پاکستانی عوام آج دن تک بھگت رہے ہیں آج بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کیونکہ حکومت زور زبردستی سے اگلا الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروانے پر مصر ہے جبکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ایسا کرنا ممکن نہیں اس حوالے سے سینئر صحافی نصر جعوید اپنے سیاسی تجزیہ میں کہتے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت ڈٹ گئی ہے الیکشن کمیشن کو واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ ای وی ایم کے ذریعے پولنگ کروانے پر آمادہ نہ ہوا تو اس کے فنڈز روک لیے جائیں گے یہ فنڈز رک گئے تو الیکشن کمیشن کے عالی ترین حکام کے علاوہ نچلے درجے کے ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں مل پائیں گے الیکشن کمیشن کے دفاتر بجلی وغیرہ کے بالعدہ نہیں کر پائیں گے اور بالاخر اس ادارے کو بند کرنا پڑے گا نصر جعوید کہتی ہیں کہ قانون میرا شعبہ نہیں تاہم سر انیس سو پچاسی سے پارلیمانی رپورٹنگ کرتے ہوئے مجھے آئین کی کافی شکے یاد ہو چکی ہیں ان میں سے چند شکے آسان ترین الفاظ میں سمجھا دیتی ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار اور آزاد ادارہ ہے وہ مختلف وزارتوں کی طرح حکومتی ہدایت پر ہر صورت عمل کرنے کا پابند نہیں لیکن حکومتر وقت نے اس کے ہاتھ باننے کے لیے پارلیمان کے مشترکہ اجلاعات سے زور زبردستی ایک قانون پاس کروالیا ہے یہ قانون انتخابات کے دوران ووٹ کی پرچی پر مہر لگانے کی بجائے پولنگ سٹیشنز میں رکھی الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں میں نصب بٹنوں پر انگلی رکھتے ہوئے ووٹ ڈالنے کا تقاضی کرتا ہے اس قانون کی اجلت پر منظوری سے قبل اپوزیشن بنچوں پر بھاری بھرکم تعداد میں بیٹھی دونوں بڑی جماعتوں کے سربراہوں نے دھواندار تقاریر کی شہباز شریف اور بلاول مسر رہے کہ ان کے مشاورت کے بغیر زبردستی منظور کیے گئے اس قانون کو تسلیم نہیں کیا جائے گا بلاول نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ مشینوں کے ذریعے انتخابات کے نتائج کو وہ کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے مریم نواز نے بھی کچھ ایسا ہی اعلان کیا مگر حکومت ان دونوں کی اپوزیشن کو کسی خاتر میں نہیں لاتی نصرت جعوید یاد دلاتے ہیں کہ جولائی سن 2018 میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس کی شفافت بارے بھی اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر مسلم لیگ نون نے بے تہاشا سوالات اٹھائے تھے تب یہ الزام آئیت کیا گیا تھا کہ عمران خان کو جتوانے کے لیے آرٹی ایس سسٹم کو بٹھا دیا گیا بقول نصرت اس واقعے کے بعد سیاسی منطق کا تقاضی تو یہ تھا کہ نون لیگ کے جو لوگ دھاندی کے باوجود قومی اور سوائی سمجیوں کے لیے منتخب ہو گئے تھے وہ اپنی رکنیت کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیتے مگر نواز لیگ یہ جرت نہیں دکھا پائی اور سر جھکائے ایوان میں داخل ہو گئی نصر جعوید کی نظر میں اپوزیشن عرقین کے جانب سے رکنیت کا حلف اٹھانا اصولی طور پر سن 2018 کے انتخابی عمل کو تسلیم کرنے کے مترادف بھی تھا اس کے علاوہ محض تقاریر ہے سیاپا فروشی ہے اور کچھ نہیں مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی رکنیت کے حلف اٹھانے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے دو اہم ترین قوانین کو تاریخی اجرت میں پاس کروانے میں بھی حکومت کا دل و جان سے ساتھ دیا نصر جعوید یاد دلاتے ہیں کہ ان میں سے ایک قانون کا ذریعہ فوجی سربراہ کو توسی دی گئی تھی حالانکہ اس سے پہلے اسٹیبلیشمنٹ پر الیکشن میں دھاندی کروانے کا الزام لگایا جا رہا تھا نصر جعوید کہتے ہیں کہ ابھی میعاد ملازمت پر توسیع کو باقاعدہ بنانے والے قانون کا مسودہ بھی تیار نہیں ہوا تھا تو قومی اسمبلی میں اپوزیشن ریڈر شہباز شریف نے اس کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا جس نے پی بس پارٹی کو حیران کر دیا پی بس پارٹی کی جانب سے توسیع کے مسودہ قانون میں چند ترمیم مطارف کروانے کی کوشش بھی ہوئی بلاول بھٹو ان ترمیم کے لیے بزید رہے تو ان کے والد سے رابطہ ہوا اور پھر جس دن یہ قانون قومی اسمبلی سے پاس ہونا تھا اس روز پی بس پارٹی کے جمع سال چیرمین اپنے بیڈروم سے واہر نہ نکلے ان کی عدم موجودگی میں پی بس پارٹی کے عرقین اسمبلی نے حکومتی قانون بارہ منٹ میں منظور کروانے کی سہولت فراہم کر دی میعاد ملازمت میں توسیع کو باقاعدہ بنانے والے قانون کے بعد پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی گریلس سے نکلوانے کے لیے دس سے زیادہ قوانین بھی اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کی غلامانہ رضا مندی سے منظور ہوئے جب یہ قوانین منظور ہو گئے تو وزیراعظم نے اپوزیشن کے تعاون کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایوان میں کھڑے ہو کر دو جملے بھی نہیں کہے ان کی خاموشی نے واضح پیغام دیا کہ قوانین کی منظوری کے لیے جمہوریت کی چیمپئن بنی اپوزیشن جماعتوں نے در حقیقت ہماری ریاست کے اصل مالکوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے لہذا عمران خان کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا شکریہ ادا کرنا واجب نہیں نصر جعوید کہتے ہیں کہ طاقت ور اداروں کی خوشنودی کی طلبگار اپوزیشن جماعتوں کو ٹھوس وجوہات کی بنا پر خان صاحب کسی خاطر میں نہیں لاتے جو جماعت لاہور سے حامیوں کے جتھے لے کر اسلامباد پر یلغار کرنے کا ارادہ باندھ لے یہ حکومت فقط اس کے آگے جھکتی ہے نصر جعوید کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے فضویانہ چلنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کپتان حکومت کو یقین ہے کہ بلاخر وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انتخاب کو بھی تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں گی لیکن میں پھر بھی وطن عزیز کی تاریخ کا تالی بیرم ہوتے ہوئے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر یہ حکومت اپنی زد پر عڑی رہی تو آئندہ عام انتخابات مارچ سن انیس سو ستر کی تاریخ ہی دوہر آئیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا